خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ دیجئے توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام سب اہل بیت پر مل کے پڑھیں درود و سلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجہ السلام علیکم ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز ٹیلیوین حدہ ٹیلیوین پر گدائی اہل بیت سید علیہ شان حسین آپ کا پسندیدہ پروگرام سب رسلے کر حاضر خدمت ہے ناظرین و ناظرات ماہ محرم کا اختتام ہو گیا اور ماہ سفر کا آغاز ہے مگر کیا اہل بیت کی پریشانیاں ختم ہو گئیں ان کے اوپر ظلم و تشدد کی جو انتہا تھی اس کا آخیر ہو گیا اگر ایسا نہیں ہوا اور ابھی ذکر کربلا ذکر حسین باقی ہے تو پھر ابھی اسیر بندے ہوئے ہیں ابھی وہ راستے میں ہیں ابھی سالارے کافلہ سجاد توق کی کڑیوں میں ہیں اور خاتونے جنت زینب سید الشہدہ کے بعد خواتین کی سالار ہیں آج اس کافلے کے اوپر بات کرنے کے لیے اور محرم کے بعد سفر زینب کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے اور جو ذکرِ آلِ ابا نوحہ اور قصیدے کی صورت میں کریں گے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خطیبِ آلِ عمران حجتِ الاسلام والمسلمین محترم جناب سید نجم الحسن صاحب آپ مترجم ہیں محقق ہیں خطیبِ آلِ عمران ہیں نقاد ہیں مصنف ہیں اور تبلیغِ اسلام کے علم بردار ہیں مولانا قبلہ نے اپنی تمام زندگی وقف کر دی ہے اپنی اسلام کی تعلیم و تحقیق میں عرصہ دراز انہوں نے مدرساجات میں اور کم میں تعلیم حاصل کی اور اب پوری دنیا میں آسٹریلیا دبائی جرمنی ہالینڈ کینیڈا پرطانیہ پاکستان اور بے شمارہ سے ممالک ہیں جہاں پر ذکرِ آلِ عبا کرتے ہیں میرے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں استاد ناصر عباس کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں عرصہ دراز تک ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیوین کے ذریعے فنونِ لطیفہ کی آپ نے خدمت کی اور دنیا میں فنونِ لطیفہ کے ذریعے اپنی آپ کو از بحثیتِ استاد منوایا آپ کے چھوٹے بھائی استاد انتظار حسین بھی آج کل امریکہ کے اندر خطیبِ آلِ عمران کا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ وہاں پہ موضتِ اہلِ بیعت کے ساتھ اپنی اکیڈمی کی طرف سے فنونِ لطیفہ کی خدمت کا میں گئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں موضت کرنا چاہتا ہوں میرا تھوڑا سا مائیک آج درست جگہ پر نہیں ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے دوس کرنے کی اس کے لیے میں ناظرین سے ماذا چاہتا ہوں تو تیسرے مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وہ بھی کسی سے محتاجِ تعارف نہیں ہیں میرے اس پروگرام میں ان کی شمولیت ہمیشہ ایک نہائی تھی مستند زاکرول زاکرین محترم جناب ببرک علی بھٹی کی ایسی ایسے وہ شامل ہوتا رہے ہیں اور نہایت ہی خوبصورت زاکر اہل بیعت ہیں آج کل جرمنی میں موجود ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ جرمنی سے شاملے گفتگو ہوں گے یہ تھا آج کا تعرف جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کی آغاز میں کہا کہ سبرس کے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ آلہ سے آلہ اچھی سے اچھی نئی سے نئی چیز پیش کریں اور آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ امام اصر کے اس ٹیالیوین کے اوپر جہاں لوگ خطیر رقم پیش کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ذاکرین بھی اور ہم بھی جس بھی موضوع پر آپ سے گفتگو کریں وہ اچھوتا ہو نئی گفتگو ہو نیا ذکر ہو نئے کسائد ہوں نئے نوہا جات ہوں ایسی چیزیں نہ ہوں جو آپ نے ہزاروں کروڑوں دفعہ سنی ہیں اور ان چیزوں کو سننے پر امام اصر کا ہم پیستہ زائر نہ کریں ہم کوشش کر رہے ہیں محترم جناب ببرکلی بھٹی ساہت کو لائن پر لینے کی مگر ان سے جرمنی میں رابطہ نہیں ہو پا رہا لہٰذا میں چلوں گا آج کے پروگرام کے اتداء کے لیے محترم جناب ناصر عباس ولائی صاحب کی طرف قبلہ آج آپ ہمیں اس پروگرام کے آغاز میں کوئی ایسا جدائی کا کوئی ایسا اہل بیعت اہل حرم کا بچھوڑے کا کوئی دوڑا کوئی قصیدہ پیش کریں کہ اس سفر کے دوران یہ خاندان تحارت جو بکھرا ہوا ہے بی بی سورہ کہیں ہیں آپ کہیں ہیں شہدہ کہیں ہیں اس کی اقاسی ہو سکے درود کا سارہ دیتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالے محمد و جل فرجہوں شاہد صاحب سے پہلے کو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ناچیز کو اس قابل سمجھا اس کے علاوہ ہدایت ٹیلیویزن اور اس کی پورے کرو کا شکریہ اور اس وقت کائنات میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں مومنین و مومنات انہیں میں یہ پرسہ دیا کرتا ہوں اور بالخصوص ایک میسیج آپ کے توسط سے پوری دنیا کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرانس میں معاملہ ہوا یہ نہائیت ایک دلخراج معاملہ تھا اور ہم ان لوگوں کے غم میں بھی برابر کے شریک ہیں اسحائی ہونا یا مسلمان ہونا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے انسان ہونا سب سے پہلا جو ایک فریضہ ہے اس انسانیت کے ناتے دوسرا جو اس وقت ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں ان تمام کو میرا اسلام علیکم یا علی مدد بالخصوص ناصر علی ہولینڈ میں جو میرے بڑے بھائیں ہیں بڑے پیارے ان کو بھی یا علی مدد تو میں یہ ایک حدیعہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی ماشاء اللہ موسیقا آجائل اکبر آجائل اکبر متمکنا جامنسا آجائل اکبر 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 آجائل موسیقی 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 جو خاندان تحارت نے نہیں پرتاشت کیا مسلسل ایک نوحے کی طرح زندگی گزری اور خالی کربلا ہی نہیں کربلا کے بعد گیارہ آئیم آئیم کرام کے ساتھ جس طرح زندگی گزری وہ ہم سب کے سامنے ہیں ناظرین و ناظرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں یزید نے خاندان تحارت کے لیے جسم مقروح پروگرام پر عمل کیا اور اپنے ناجائز جد کا ماویہ بن ابو سفیان کا اور اپنی دادی کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ میں قتل حسین کر کے اپنے بزرگوں کی قتل کا بدلہ بھی لوں اور اس خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں وہ اس میں اس حد تک تو کامیاب ہو گیا کہ خاندان تحارت کو دشت کربلا میں لے جا کر بیرانے اور تنہائی میں قتل کر گیا یہ شاید ہمیشہ کے لیے بات وہیں ختم ہو جاتی دفن ہو جاتی مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا قدرت نے کچھ اور انتظام کر کیا ہوئے تھے وہ انتظام کیا تھے ان انتظامات کے مطلب گفتو کرنے کے لیے ہم جناب چلتے ہیں قبلہ محترم جناب نجم نجم الحسن شمسی صاحب کی طرف نجم الحسن نکوی صاحب کی طرف قبلہ بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے بریک کے بعد ہم آپ سے اس سوال کے ساتھ آغاز کریں گے گفتگو کا کہ وہ کونسی ایسی غلطیاں تھی جو شیمر نے ابن زیاد نے اور یزید نے مشترکہ طور پر کی جس نے ایک ایسا قتل کہ جو دفن ہو چکا تھا خاموشی کے ساتھ دنیا اس سے لا علم تھی مگر وہ روز روشن کی طرح پوری دنیا پر ایسا آیا ہو گیا اور آج ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہی قتل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ناظرین اس بات پر گفتگو کریں گے ہم وقفے کے بعد